دوستو یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ بولی ووڈ کے بادسا خان اپنی آنے والی مچ اویٹڈ ٹویل میانی کی پتھان کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جس کا کام ان دنوں یہ اسراج اسٹوڈیو میں کافی تیجی سے ہو رہا ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر خبریں تو یہاں تک آ رہی ہے کہ بھائی یہ فلم اسی سال سینیما گھر میں ریلیز ہو سکتی ہے لیکن بھائی یہ فلم سینیما گھر میں کافی ریلیز ہوگی اس کو لے کر ابھی تک کوئی اوفیشل جانکاری یا پھر کہیں سکھ بگاہت تک بھی نہیں سننے کو ملی لیکن اب اس فلم کو لے کر خود بادسا خان نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہے جسے سننے کے بعد آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ فلم کب آئے گی تو بھائی کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ملو فرینٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو بجڑی ہوگی آپ بولی وڈ کے رومانز کے اصلی بادسا یعنی کے کنگ خان شارو خان کی آنے والی مچ اویٹڈ فلم پتھان سے تو دوستو دو سال کے لمبے انترال کے بعد فائنلی یہ خبر تو ہنگو کے سامنے آ چکی ہے کہ بھائی کنگ خان نے اپنی آنے والی اگلے فلم کا کام شروع کر دیا ہے یس راج فلم کے ساتھ مل کر یعنی کہ بھائی اس بات کی جانکاری تو کئی دنوں سے آ رہی تھی لیکن ہر بار کنگ خان اس بات کو جھٹلاتے نظر آ رہے تھے کہ بھائی وہ یس راج فلم کے ساتھ کوئی کام کرنے والے ہیں لیکن بھائی اب یہ بات تو نہ کسی سے چھپی ہے اور نہ ہی یہ بات اب بولی وڈ میں دبی ہے یعنی کہ بھائی یہ بات اب کلیر ہو چکی ہے کہ کنگ خان کی آنے والی اگلی فلم کا نام پتھان ہوگا لیکن کنگ خان کی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری جو ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی یہ فلم دو ہزار اکیس میں ہی سنیما گھر میں ریلیز ہو سکتی ہے اس کو لے کر ابھی تک کوئی پکتا جانکاری کسی کے ہاتھ نہیں لگی تھی اور دوستو حال فلال میں ہی کنگ خان نے ایک سوال جواب کا نام سیسن رکھا تھا بھائی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں جس میں وہ اپنے چاہنے والوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے نظر آ رہے تھے اور اسی سوال جواب کے دوران ان کے چاہنے والے نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ سر آپ یہ بتاؤ کہ فلم کا تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ فلم کب آئے گی سنیما گھر میں لیکن بھائی اس فلم کا ہمیں جھلک کب دیکھنے کو مل سکتا ہے اس پر آپ اپنا جواب دو تو دوستو اس کو لے کر کنگ خان نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جسے سننے کے بعد ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی انتظار کے گھڑیا تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے یعنی کہ بھئی کنگ خان نے یہ بات کہی کہ بھئی ابھی کئی ساری فلمیں لمبی کتار میں لگی ہیں ان فلموں کو پہلے سنیما گھر میں ریلیز ہونے دو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ بھئی ہماری فلم کب آئے گی سنیما گھر میں یعنی کہ بھئی ایک طریقے سے ایک ہنٹ دینے کی کوشش کی شاروک خان نے کہ بھئی ان دنوں یسرا سنس کی کئی ساری فلمیں ابھی پائنپ لائن میں ہیں جسے سنیما گھر میں آنا ہے اور بھائیہ وہ سا فلمیں جب تک ریلیز نہیں ہوں گی دب تک پٹھان کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یعنی کہ بھئی اس فلم کا جھلک بھی ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا اس کو لے کر ابھی تک کوئی جانکاری کسی کے طرف سے نہیں ہے بس شاروک خان نے یہی جانکاری سب کو دی ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرو ابھی لائن لمبی ہے جب میرا نمبر آئے گا میری فلم آٹومیٹک سنیما گھر میں لگ جائے گی تو دوستو شاروک خان نے جو یہ جواب دیا ہے اپنے چاہنے والے کو اس کو سننے کے بعد آپ کو تھوڑی سی سبب کا ہاتھ ہو رہی ہے کی نہیں کہ بھائیہ بتا دو بتا دو کب آئے گی یہ فلم سنیما گھر میں تو بولیوٹ سے جوڑے اور بھی کئی سارے خفروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لاکھ سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے نے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلکن کو ضرور دبائیے گا